باہر کے سوال پر سرکار اور بیپکچ دونوں تیس سالوں سے سطح میں رہی کیا کارن ہے کہ بیہار کے تین حصہ آبادی اور اگارہ ندیوں سے گھرا ساتھ جیلے کو چھوڑ کر سنگی جیلے ہر سال جان مال کی جو چھتی ہوتی ہے ہوتی ہے سب سے اتدھک چھتی بیہار جیسے گریب پردیس کا جو ٹیکس ہے اس کے جو پیسے ہیں ستر لاکھ ہزار کرو روپیہ ہر سال اور مادی تک لگ بھگ پانچ لاکھ پیتیس ہزار کرو روپیہ نہ دی اور باندھ پر خرص کیے گئے ہیں اور پھر ہر سال دو لاکھ ہزار کرو روپیہ خرص کرتے ہیں اور اس کے بعد فلوٹ فائٹنگ کے نام پر ہزار کرو روپیہ یہ خرص کرتے ہیں اور اس کے بعد راہب کے نام پر یہ لگوہ تین چار سو پانچو کرو روپیہ خرص کرتے ہیں ہزار کی لگوہ یہ سارے پیسے نہ تو ندیوں بچانے میں لگتی ہے نہ باندھ بنتے ہیں نہ لوگوں تک رہا جاتا ہے نہ لوگوں کی زندگی بچتی ہے کیا سرکار اس تیس سالوں کے اندر چالیس سالوں کے اندر جو پیسے خرچ ہوئے ہیں ندیوں پر باندھوں پر اسپر پر باہر سے میرا آروپ شدہ ہے کہ سرکار نے جس کی بھی سرکار رہی ہے سرطہ پکچھ اور بیپکچھ مل کر کے لگا اس میں پدادیکاریوں کا اور ٹھیکیداروں کا سب سے بڑا جھوڑا مونکار اور جس کی سرکار رہی اس بخت کے تدکالید سچائی منتری اپنے اپنے گرگے ٹھیکیداروں کو منچہہ طریقے سے کام دیا ایک سو تین کروڑ ایک سو چار کروڑ کا کام پورا سال ہزاروں کروڑ کا ہو گیا ہے اور کام دو کروڑ سے پانچ کروڑ کے بھی نہیں ہو کہ سرکار تو